حیرت ہے کہ نہیں عزیز پاہ اور اسی لئے قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ تمہاری پردائش سے زمین و آسمان کی پردائش زیادہ پیشدار ہے لیکن تمہیں علم نہیں تمہیں اس بات کو سمجھتے نہیں انسان جب اپنی پردائش تک تو پہنچ رہتا ہے اپنے اندروں نے پر غور کر سکتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ پیشدار چیز تو ہو نہیں سکتا اور زمین و آسمان سادہ سے دکھائی دیتا ہے موٹے موٹے اوڑ رہے ہیں زرے اور زرے نہیں موٹے موٹے جو تلکی اجنام ہیں اور حرکت میں ہیں بس اتنی دکھائی دیتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پیشدار مانتا ہے اب سائنس دان کچھ اس پر غور کر کے معلوم کر رہے ہیں پیشدار پیشدار کی حل لیکن بہت کنارے پر ہیں دو چیزوں میں تحقیق بلکل صدی ہے ایک کائنات جو وجود میں آئی ہے یہ تو پتہ لگ گیا ان کو میتھمیکس کے لئے کہ پہلے سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں یہ ہوا ہوگا پھر یہ ہوا ہوگا ہوا ہوگا تک لیکن کیوں ایسا ہوا کیوں ہر ذرہ جو ہے ہر اینرزی کے ذرہ وہ ظاہروں میں بٹ گیا اور ہر ایک کو ایک مرکز کیوں ملا اور ان ذرہوں کے بیلنس کیوں قائم ہوئے یہ لا متنہی سلسلہ ہے تفصیلی تخلیق کا اس کی وجوہات کے متعلق ابھی تک سائنس دان غور کر نہیں سکتے اس لیے چھیرتی نہیں اس بات کو کہتے ہیں پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا تھا حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیوں آخر ہر ذرہ ایک مایکرو یونیورس بنے تھا اور اس کے گید خاص طریق پر الیکٹرون نے حرکت چیو کی ہے اور ان کے جو حرکت کے قوانین ہیں وہ الگ بنائے گئے ہیں سب سے پہلا دھکا اس دور میں جو سائنٹس کو لگا تھا وہ یہ تھا کہ نیوٹرونک سیئریز کے مطابق جو کلکولیشنز کی گئے تھیں کہ ہر ذرہ جو حرکت کرتا ہے اس کو یہ قوانین کنٹرول کر رہے ہیں ہر سیارہ جو حرکت کر رہا ہے اس کی یہ قوانین ہیں اس کو ڈائنامکس کچھ کہتے ہیں نہیں وہ دنیا کے وسیع ہیں ان کے اٹھو دائنامکس پارا ڈائنامکس یعنی طاقت کی قوانین کیا ہیں جو حرکت کے نسیجے میں پیدا ہوتے ہیں اور حرکتوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور بیلنس قائم کرتے ہیں ایتم کی دنیا میں وہ قانون ہوتے نکلیں ہیں اور حیران رہ گئے ہیں کہ اور ہی قوانین چل رہے ہیں اور اسی لئے ان کو خیال پیدا ہوا کہ یہ پھر اچھا وجہ ہے یہ تو اقل کے خلاف بات یوں نہیں ہونا چاہیے لیکن اقل کے خلاف بات نہیں وہاں انہی قوانین کی ضرورت ہے اور چھوٹے پیمانے پر بڑے پیمانے کے قوانین اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے تو قرآن کریم نے اشارہ کیا ہوئے ابھی تک ہو سکتا ہے اگلے زمانوں میں جب کائنات کی تخلیق کے راز رسکتا زیادہ معلوم ہیں تو پھر پتہ چلے کہ انسان کی تخلیق اس کے مقابل پر کوئی حصیت نہیں رکھتی ہے اس کا یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے بعضوں کی طرف سے کہ تم لوگ جو چیزیں بناتے ہو اس سے زمین آسمان کی تخلیق جو ہے وہ زیادہ عظمت والی ہے اور یہ تو بلکل معمولی بات ہے تو زمانے میں انسان کیا چیزیں بناتے تھے گھر بنا لیتے تھے عام کپڑے چھوٹے موٹا فیہ سے چلنے والی چیزیں ان کو خویات اللہ کا مقابلہ میں کہنا کہ میری بہت بلکل ہی ایک بچگانہ معالمہ دکھائی دیتا ہے اس میں وہ جو شان ہے قرآنی معالمہ کی وہ پائی نہیں جاتی اس مانے میں لیکن اس میں پائی جاتی ہے کہ انسان نے انسان کے اندر جو تخلیقی راز چھکے ہوں وہ حیرت انگیز ہیں اور خدا کی سب تخلیقات میں جن کا انسان کو علم ہے سب سے زیادہ پیچیدہ سب سے زیادہ منظم سب سے زیادہ حیرت انگیز خود انسان کی پیدائش ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ تو تم کچھ کچھ معلوم کرو گے مگر جو تمہیں سادہ سی باتیں خود وہ خود دکھائی دے رہے ہیں ان میں زیادہ گہرے پیشدار قوانی عمل پیراں ہیں وہ زیادہ مشکل کا حمصہ ہے اور اس پر جنسان کو پیدا چاہتا ہے سمجھے ہیں بات؟ تو یہ ضمنن روٹا کی بیعث میں ہمیں ٹینڈنس سے خیال آیا ہے لیکن ڈاکٹر یہ جو پڑھتے ہیں تو وہ اور کو نہیں کرتے ہیں مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دماغ نہیں جاتا ہے یہ قرآن کریم نے وجہ بیان فرمائی ہے کہ اُن الالباب کا دماغ جاتا ہے تو وہ اُن الالباب کا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ورنہ بغیر اس یاد کے خالی عقلیں بھی کام نہیں کرتے ہیں اور بغیر عقل کے خالی یاد بھی کام نہیں کرتے ہیں ان دونوں کا جوڑ اور توازن ضروری ہے اس کے بعد پھر کوئی اس کی وجہ نہیں ملتی کہ کیوں ایسا ہو ایولوشن کے سلسلے میں کئی ایسے معاملات لوگ سمجھتے خود بخود ہو گیا میں نے کئی ایسے ایولوشن کے مہارین سے ملاقات کی ہے اس خبر سے کہ جو میرے خیالات ہیں کہ ہی وہ اہل علم کے نزیق لاعلمی کی وجہ سے تو نہیں پیدا ہوئے ان سے جب گفتگو کی ہے تو ہر دفعہ ان کو بالکل حیران دیکھ پایا ہے یعنی عیسائی یا دہریہ وہ کہتے ہیں ہاں یہ اس کی وجہ سمجھ نہیں ہونی چاہیئے کیوں ہے ہم نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں آج تک ہماری سائنس میں اس کے مطلق کوئی بزاحت نہیں کی اور انسانی مہنس سے سر عزت کی بات بہت باہر کی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر احمدی سائنس دان کو اپنے مضمون میں ڈوب کر اس میں اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی حضرت کی کارفرمائی کے نشان تلاش کرنے چاہیئے اور ان کو ابھارنا چاہیئے تو کیونکہ ان کی جبانیں اس لئے گونگ ہیں کہ دہریہ ہیں اور جان کے وہ باتیں چھیڑنا نہیں چاہتے جن سے خدا کی طرف انگیوں کی کہ ہاں کوئی کائنات کا مالک ہے اور چھپ کر کے گزر جاتے ہیں جہاں یہ خیال کرتے ہیں کہ اب اس سے خدا کی حصیٰ کی خلاف شاید دلیل آتا ہے وہاں اچانک اخباروں میں اور میگزینز میں اس کو اچھالنے لگ جاتے ہیں اور وہ ساری عمر کی تلاش کے بعد ایک نکچہ پر نزل سے نکالا ہوتا ہے جس کو بعض کا سائردان جھوٹا غلط پراز دیتا ہے یا وہ تشرید دے دیتا ہے جو ان کو پہلے سمجھنے لیتا ہے مگر بڑا عصہ ایسا ہے جس کو چھوڑ دیتے ہیں اب ایولیوشن کی کتابوں میں آپ مکڑی کی ایولیوشن پر کبھی کچھ نہیں پڑیں گے مکڑی کیوں اوال ہوئی؟ کیسے اوال ہوئی؟ کیا پیسے دھاگیں نکلتے تھے؟ پھر اتفاقاً ان دھاگوں میں جانور فسنے لگ گئے؟ اس کو خیال آیا کہ میں بنی لوں؟ اس سارا نظام حیات ایک پیچیدہ تخلیق کا محتاج ہے اس محتاجی کے بغیر وہ نظام حیات وجود میں آئی نہیں سکتا تھا اور اتفاقاً میوٹیشن کی ذریعے اس کا پیدا ہونا اس عرصے میں جس عرصے میں ایک عام انسیکٹ سے مکڑی تک پہنچتے ہیں یہ ناممکن ہے اور شہد کی مکڑی طرف کیا آپ استقاعی جلائے دکھائیں گے؟ عام مکڑی سے شہد کی مکڑی کتنے عدوار میں سے زگری کیا کیا اتفاقات ایسے ہوئے جس سے اس کی خوراکیں بنیں اور اس خوراک سے یہ چیز بننی شروع ہوگی؟ اب یہ محض بچگانہ بات ہے جب اس اس حیثیت سے بل بل سائنسدان کو خدا کے بغیر نظام کائنات سمجھنے کی کوشش کرتے دیکھ رہے ہیں بلکل ستھی اور بیرونی اس پر قرآن کریم کی یہ تحریف صادق آتے دکھائی دیتی ہے کہ اُلِ الْعَلْبَاب ہونا ضروری ہے ان معلوم ہے تذکیر کے ساتھ جب عقل آپس میں جوڑ کھاتی ہے پھر حقیقتیں ملتی ہیں اس کے بغیر میں اور اگر یہ نہیں ہوگا تو باطل ہے یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے یہ کہنے کے معنی بعد اللہ فرماتا ہے کہ جب يَسْكُلُ اللَّهَ قِيَامٌ وَغُوضٌ وَعَلَى جُنُوبٍ وَيَتَفَقِّرُونَ اَفْلِقِ خلقِ سماواتِ والارض اس کے بعد وہ غور کرتے ہیں اُلِ الْعَلْبَاب تو کیا دل سے حوال نکلتی ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْ سَحَاذَا بَاطَلَا کہ یہ بات قطی ہے کہ یہ خود بخود کھیل تماشے کے طور پر یا اتفاقاً رونما ہونے والی باطل ہیں باطل ہیں باطل میں یہ ساری چیزیں آجاتے ہیں اب جو یہ نہیں کرتے ہیں ان کے ہاں باطل رہتے ہیں اس لیے ان کی ساری تابشوں کے نتیجے میں جو ان کو محاصل ملتا ہے وہ یہ ہے کہ باطل ہی ہے نا تو مقصد نہیں کسی طرح ہم رخی نہیں کر رہا ہے کس طرح جانے رہے عرب ہاں عرب بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ اتفاقات کے ایک دوسرے کی اوپر تہجمانے کے نتیجے میں یہ ریولوشن ترقی کر رہی ہے اور مقصد کیا ہے کہ کسی بھی نہیں مقصد ریزائن چاہتا ہے ایسی ایسے دماغ کو چاہتا ہے یا ایسی سوچ کو جس نے پہلے آخری مقصد بنایا ہے پھر رستے بنایا ہے اب ایک کرسی بنانا بلکہ معمودی سی بات ہے لیکن مقصد کے بغیر نہیں بن سکتا کیونکہ پہلے مقصد ہے پھر بنائی جاتی ہے اب جہاں یہ ان کو فوائد نظر آتے ہیں ان کو مقصد نہیں کہتے ہیں صرف فوائد چھپ کر کے آگے سے گزرنے کی بات کرتے ہیں کیونکہ جہاں یہ کہہ دیں کہ یہ مقصد تھا اور اس کو حاصل کرنے کی مختلف کوششیں ہیں جو منازل رکھتی ہیں مرتبے رکھتی ہیں سباک ہیں پھر وہ خدا کی حصی کی قائر ہو جائیں گے مجبوری ہو جائیں گے اس طرح گوبراتیں گے موسیقی